آج جناب شانعواز صاحب کی طرف سے مالے گاؤں شہر کے لیے دو ہزار فوڈ کٹ کا انہوں نے انتظام کیا ہے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ فوڈ کٹ کا انہوں نے انتظام کیا اور ساتھی ساتھ جو ہمارے ماجوز حسین صاحب ایکس میر ہیں جو مالے گاؤں کے انچاشت ہے جعفر حسین صاحب کے ساتھ وہ ان دو لاریوں کے جو اخراجات ہیں وہ اس کو برداشت کریں گے انہوں نے مجھ سے کہا ہے تو میں سب سے پہلے جناب شانعواز صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مالے گاؤں شہر میں صرف کووڈ سے 36 لوگوں کی امبات ہوئی ہے اور وہاں پر کافی لوگ پریشان ہیں تو ان کے اس خدم کی میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں ساتھی ساتھ یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مالے گاؤں کے منجلس اتحاد المسلمین کے ملے جناب مفتی مولانا افتی اسماعیل صاحب الحمدللہ وہ اس سے زیادہ فوڈ کٹ مالے گاؤں شہر میں وہاں کے عوام میں دے چکے ہیں اللہ ان کے اس خدمت کو خبول کرے اور ساتھی ساتھ منجلس اتحاد المسلمین کے صدر میرے بھائی جناب عبد المالک صاحب ڈاکٹر اور ان تمام لوگ وہاں پر بھی اپنی محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمت کو بھی خبول کرے تو یہ کام ایسا ہے کہ ایسے برے وقت میں جہاں پر لاکڈاؤن کے وجہ سے پورے ملک میں چاہے وہ مائگرنٹ لیبر ہو یا غریب ہو وہ بہت پریشان ہے بھوک اور پیاس کے وجہ سے پریشان ہے تو ایسے وقت میں جو تمام حضرات اپنی اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں چاہے وہ ہماری جماعت کیوں ہو یا نہ ہو تو آج یہ مالے گاؤں سے یا ہیدرباد سے دونوں لاریز نکلیں گے ان کو مالے گاؤں میں مفتی اسماعیل صاحبے ملے کہ زیر نگرانی مالے گاؤں کے مستحق غریب عوام کو یہ فوٹ کٹ دیا جائے گا تیسری رحم بات یہ ہے کہ شولاپور میں ہمارے امیدوار جناب فاروق شابدی صاحب بھی الحمدللہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی وہاں پر فوٹ کٹ غریب عوام کو دیئے ہیں بلا لحاظ مذہب ملت رمضان سے پہلے جناب فاروق شابدی صاحب نے پانچ ہزار فوٹ کٹ دیئے اب رمضان کے مبارک مہینے میں جناب فاروق شابدی نے شولاپور میں پانچ ہزار فوٹ کٹ دیئے ہیں پی پی ای کا بھی کٹ دیا ہے سینٹائزرز بھی وہاں پر غریب عوام میں دیئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو موقع دیا شولاپور کی عوام کی خدمت کرنے کا اور ان کے اس خدمت اور ان کے جذبے سے ایک پیغام ملتا ہے کہ ایک شخص الیکشن لڑا تھا اللہ نے اس کو کامیابی نہیں دی مگر ان کا جو خدمت کا جذبہ ہے وہ برخرار ہے صرف الیکشن کی حد تک فاروق شولاپور میں الیکشن لڑنے نہیں گئے بلکہ الیکشن کے بعد بھی آج بھی فاروق شولاپور کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں منجلس کے تمام عراقی نے بل دیا اور وہاں پر تمام ذمہ داران ان کے ساتھ ہیں الحمدللہ اللہ ان کے اس جذبے کو سلامت رکھے اور اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے چہتی بات یہ ہے کہ ملک پیٹ میں متعلقہ رکن اسمبلی احمد بلالہ صاحب کی جانب سے رمضان کے مبارک مہینے میں احمد بلالہ نے بلا لحاظ مذہو ملت یہ نہیں دیکھا کہ کس کے گھر پر فوٹ کٹ پہنچ رہا ہے اس کا کیا مذہب ہے اس کا کیا ذات ہے کیا پاتھ ہے کچھ نہیں سوچا اور اب تک احمد بلالہ صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ دس ہزار کے خریف فوٹ کٹ وہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں مستحق عوام تک پہنچا چکے ہیں میں ان کی اس خدمت کو ان کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ احمد بلالہ صاحب کی ان خدمات کو اور متعلقہ عراقی نے بل دیا اور جماعت کے ذمہ داروں کی خدمات کو اللہ خبول کرے ویسے ہی حلقہ اسمبلی یا خود پرہ میں اور چار منار میں بہدر پرے میں نام پلی میں الحمدللہ مندلس کے تمام عراقین اسمبلی صدر و متمدین عراقین بل دیا آئے دن محنت کر رہے ہیں اور جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں ان کی تکالیف کو دور کر رہے ہیں ان تک پہنچ رہے ہیں امتازمت خان صاحب چار منار میں احمد پاشا خادری صاحب یاسر عرفات صاحب کے ساتھ ہمارے عراقین بل دیا کے ساتھ آئے دن وہاں پر فوٹ کٹس دے رہے ہیں اور نام پلی میں جعفر حسین میرات صاحب اور ایکس میر موجودہ رکن بل دیا ماجز صاحب تمام عراقین بل دیا اور مندلس کے ذمہ داروں کے ساتھ روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر نام پلی کے اسمبلی حلقے میں فوٹ کٹس کو دے رہے ہیں اور ماجز حسین کی طرف سے جو ایمبولنس کا انتظام کیا گیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم کام اس سے انجام دیا جا رہا ہے کئی لوگوں کو جو دعا خانے کو لے جانے میں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ ایک لوگ ڈاؤن ہے ایمبولنس آتی نہیں ہے تو ماجز حسین کی جانب سے جو ایمبولنس کا انتظام کیا گیا تھا فوراً اس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کو پہنچا جا رہا ہے ہمارے تمام جماعت کی ذمہ دار نام پر لی کے اگر میں کسی کا نام نہیں لیا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں مگر آپ تمام کی خدمات کو میں سلام کرتا ہوں اور کاروان اسمبلی حلقے میں قوسر مہددین صاحب پہلے دن سے ان تمام عراقین بل دیا کے ساتھ نصیر کے ساتھ اور پتھان کے ساتھ اور پھر ہمارے ذاکر باخری سبزی منڈی کے انہوں نے بھی آگے بڑھ کر جناب کسر مہددین کے ساتھ حلقے سمبلی کاروان میں بہت سے فوٹ کٹ مستحق غریب عوام تک پہنچائے ہیں الحمدللہ یہ کوشش منڈی سے اتحاد مسلمین طرف سے کی جا رہی ہیں اور آخر میں یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ خائد مخننہ اکبر الدین ویسی صاحب کی جانب سے انہوں نے حلق اسمبلی چندرائن گھٹا میں اب تک بلکہ پورا انہوں نے فوٹ کٹ کا جو انتظام کیا ہے اپنی جانب سے اکبر الدین ویسی نے خریب پانچ کور دس لاکھ کی لاغت سے انہوں نے فوٹ کٹس تیار کیے ہیں اور مجھے بھی جناب